روپے پندرہ لوگوں کا کرزہ محفی ہے سب سے امیر لوگ ہیں سب کے نام ہے امبانی ادانی سب کے نام اس لسٹ میں ہے تین لاکھ پچاس ہزار کروئے اور جب ہندوستان کا کسان کرزہ محفی کی بات کرتا ہے گجرات کا کسان جب ان کا کرزہ محفی کرنا ہوتا ہے پیسہ مل جاتا ہے کہیں سے کہیں نکال لیتے ہیں مگر جب کسانوں کا کرزہ محفی کرنا ہوتا ہے تو جواب ملتا ہے مجھے پردیش راجستان میں چڑھا ہو اس سے پہلے گجرات میں چڑھا ہو گجرات کے ہر چناؤ یاترہ میں میں نے اسٹیٹ سے کہا کہ دیکھئے آپ یہاں کانگریس پارٹی کی سرکار بنائیے آپ یہاں کانگریس پارٹی کی سرکار بنائیے اور دس دن دن کے اندر گجرات کے ہر کسان کا کرزہ محفی کرکے ہم دکھا دیں ہم نے آپ سے کہا ٹھیک ہے گجرات میں سرکار نہیں بنی یہی بات میں نے مہدی پردیش راجستان چھتیزگڑ میں بولی چناؤں میں بولا دیکھئے کچھ بھی ہو جائے آسمان پھڑ جائے کچھ بھی ہو جائے دس دن کے اندر چھتیزگر مہدی پردیش راجستان کے کسانوں کا کرزہ محفی کرکے ہم دکھا دیں گے دس دن نہیں لگے بھانے دس دن نہیں لگے دو دن کے اندر تینوں سرکاروں نے سب کے سب کسانوں کا کرزہ محفی کرکے جو ہم کہتے ہیں ہم کٹتے ہیں اب نریندر موڈی جی نے وائدہ کیا آپ سب سے وائدہ کیا کہ پندرہ لاکھ روپے ہر بینک اکاؤنٹ میں ڈالوں گا کیا تھا نہیں کیا تھا کیا تھا نا ملا آپ کو پیسہ تو یہاں پہ ہے جس کے بینک اکاؤنٹ میں نریندر موڈی نے پندرہ لاکھ ڈالوں ایک نہیں ہے نا مگر نریندر موڈی جی نے ہماری ماتاؤں بہنوں کو نوٹ بندی میں بینک کے سامنے کھڑا کی آپ سب کھڑی تھی کسان کھڑے تھے کالے دھن کے خلاف اگر لائی تھی تو پھر ہندوستان کے چوتھ کالے دھن والے بینک کے سامنے کیوں نہیں کھڑے دکھائی تھی صرف کسان کیوں دیکھیں صرف ہماری ماتاؤں میں نے ایماندار لوگ کے لکھائی تھی تو کچھ مہینے پہلے میں نے کانگریز پارٹی کے اکانومیس کو تھنک ٹینک کو بلائے اور میں نے ان سے کہا دیکھئے نریندر موڈی جی نے پندرہ لاکھ دینے کی بات کی تھی جھوٹی بات تھی پورا ہندوستان جانتا ہے کہ نریندر موڈی نے جھوٹ بولا مگر میں ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں ہماری ماتاؤں کو بہنوں کو نوٹ بندی میں بینک کے سامنے کھڑا کیا آپ سب کھڑی تھی کسان کھڑے تھے کالے دھن کے خلاف اگر لڑائی تھی تو پھر ہندوستان کے چور کالے دھن والے بینک کے سامنے کیوں نہیں کھڑے دکھائی دیئے صرف کسان کیوں دکھیں صرف ہماری ماتاؤں بہنے اماندار لوگ کیوں دکھائی دکھیں تو کچھ مہینے پہلے میں نے کانگریز پارٹی کے ایکانومیس کو تھنک ٹینک کو بولایا اور میں نے ان سے کہا دیکھئے نریندر موڈی جی نے پندرہ لاکھ دینے کے بات کی تھی جھوٹی بات تھی پورا ہندوستان جانتا ہے کہ نریندر موڈی نے جھوٹ بولا مگر میں ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں اور آپ جائیے پتہ لگائیے اور میرے سوال کا جواب دیجئے میرا سوال ہے کہ اگر ہندوستان کی سرکار چاہے تو ہندوستان کے ہر گریب ویقتی کے بینک اکاؤنٹ میں ہندوستان کی سرکار کتنا پیسہ ڈال سکتی ہے مجھ سے کہتے ہیں یہ آپ کیا پوچھ رہے ہوگا میں نے کہا نریندر موڈی جی نے پندرہ لاکھا جھوٹ بولا میں ہندوستان کی جنتا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سرکار ان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال کے دکھا سکتی ہے آپ جا کے پتہ لگائیے کتنا پیسہ دیا جا سکتا ہے ایک شرط ہے اردھ ویوستہ کو نشت نہیں کرنا ہے نوٹ بندی جیسا کام نہیں کرنا ہے مگر آپ مجھے ایک نمبر دیجئے لمبا بھاشن نہیں سننا چاہتا کتاب نہیں پڑھنا چاہتا مجھے ایک نمبر چاہیے کتنا پیسہ ہندوستان کے بیس پرتشت سب سے گریب لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں ہماری سرکار ڈال سکتی ہے گئے کچھ دن پہلے واپس آئے کاغذ تے ایک نمبر لکھ کے دے دیا بہتر ہزار میں نے پوچھا بھئی کیا آئے یہ بہتر ہزار کہتے ہیں ہندوستان کے بیس پرتشت سب سے گریب پریواروں کے بینک اکاؤنٹ میں ہماری سرکار سال کے بہتر ہزار روپا ڈال سکتی ہے میں نے ان سے پوچھا اس سے عربیوستہ کا نقصان تو نہیں ہوگا کہتے نہیں نقصان نہیں ہوگا فائدہ ہوگا میں نے کہا سمجھاؤ کہتے دیکھئے نریندر موڈی جی نے نوٹ بندی کی گببر سنگھ ٹیک کیا اور ہندوستان کے عربیوستہ سے انہوں نے پورا پورا پیسہ نکال کے نیرموڈی انے لنبانی ان لوگوں کے جیب میں ڈال دیا جب انہوں نے آپ کے جیب سے آپ کے جیب سے پیسہ نکالا آپ نے چیزیں خرید نہیں بند کرنے شرٹ پینک جوتے آپ نے خریدنا بند کرنے سابون خریدے گا ٹوٹ پیس خرید اور جیسے ہی آپ نے مال خریدنا شروع کیا ویسے ہندوستان کی فیکٹریہ پھر سے چالو ہو جائیں گی جیسے ہی فیکٹریہ چالو ہوں گی ویسے روزگاری ہندوستان میں اب دیکھئے کانگریس پارٹی کی سوچ بیس پرتشت پریوائنوں کے بینک اکاؤنٹ میں ہم پیسہ ڈالیں گے پانچ کروڑ پانچ کروڑ مہلاؤں کے بینک اکاؤنٹ میں بہتر ہزار روپے سال کا پانچ سال کا تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے جانے والا ہے پانچ کروڑ